موسیقی لیکن اس کے باوجود کی کتنے بڑے گستاق ہے ان کا فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے اس پر کبھی غور کیا آپ نے بہ ان کی جماعت کیوں بڑھ رہی ہے ایک محلے میں ایک خبیص آتا ہے سعودیہ سے سعودیہ جاتا ہے روپیہ کمانے ایمان بیچاتا ہے اور جب آتا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے گھر والوں کو وہابی بناتا ہے دیرے دیرے پھر دو گھر چار گھر دس گھر پتا چلا ایک پوری اس پٹے کی آبادی وہابیہ زدہ ہو گئی وجہ کیا ہے اس پر کبھی غور کیا آپ نے مسلمانوں سنیوں سے کہہ رہا ہوں سنیوں نے غور کیا کبھی سوچا محضبہ کیا کہ ہمارا عقیدہ اتنا اچھا ہماری کتابیں ہیں ہمارے پاس علماء ہیں کیا نہیں ہے اہل سنت کے پاس ارے اہل سنت کے پاس نبی ہے اہل سنت کے پاس امام ہے ائمہ ہے اولیاء ہے غوث ہمارے ہاں ہے قطب ہمارے ہاں ہے عبدال ہمارے ہاں ہے اوتاد ہمارے ہاں ہے اقتاب ہمارے ہاں ہے علماء ہمارے ہاں ہے مفتی ہمارے ہاں ہے امام ہمارے ہاں ہے ارے نبی امام آزم نبی آزم ہمارے ہاں خلیفہ فاروق اعظم ہمارے ہاں امام امام اعظم ہمارے ہاں اولیاء میں غوث غوث اعظم ہمارے ہاں مجدد میں مجدد اعظم ہمارے ہاں مفتیہ میں مفتیہ اعظم ہمارے ہاں سب اعظم پھر بھی وہ کیوں بڑھ رہے ہیں سب کچھ تو ہے ہمارے ہاں ان کے نہ تصوف ہے نہ قطب ہے نہ عبدال ہے نہ ولی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائیکلہ الوحابی جماعت میں ایک ولی دکھا دے مجھے ولی تو چھوڑو ولی کا بچہ دکھا دے کوئی چھت پیہ مینڈک مینڈ کی کا بچہ ہی دکھا دے کوئی ولی نہیں ہے وہ جماعت میں ولی وہ جماعت میں کوئی غریب نواز نہیں ہے وہ جماعت میں کوئی غوث پاک نہیں ہے یہ ہماری جماعت میں ہے وہ جماعت میں امام اعظم نہیں ہے وہ جماعت میں اعیمہ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ فرقہ بڑھ رہا ہے اس کی دو وجہ ہے بھائی دو وجہ اور اس کی اصلاح کرنی ہوں گے اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے وہابیت پھیلتے رہیں گے قیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھوں گے سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا سب سے پہلی وجہ نماز اب نہیں پڑتے گیاروی کا نام ہو تو دس من کی بریانی تیار ہے میلات کی بات ہو پچاس من پکانے کے لئے ہم تیار ہیں جلوس کی بات ہو جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے تھرکیں گے ہم ناچیں گے ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے یہی تو تعلیم ہے اُرس ہوں گا بھی کس کا اُرس ہوں گا آپ کے حضرت سلطان حیدر علی کے پیرو مرشید کیا یہ لوگوں نے یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دیئے کہ میرے اُرس کے نام پر ڈھول بجاؤ ناچو تھرکو ڈی جے بجاؤ کیا بزرگ اسے ہی کہتے جو ناچتا ہے تھرکتا ہے گاتا ہے قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے بیشک بیشک اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقوی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے ولیوں کے لئے سیب قوالی نواز قوالی سنتے تھے ارے ہاں گریب نواز سنتے تھے تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے کون سے ڈھول کون سے تبلے حضرت فقر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کے خلیف اور شاگرد ہے جب نظام الدین اولیہ کے زمانے میں تحمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر ڈھول باجے سارنگی موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں تو نظام الدین اولیہ اس وقت ضعیب تھے بوڑے تھے ان کی ملفوزات الفوائد الفوائد اٹھا کے دیکھئے فارسی میں آج بھی ملتی ہے اردو ترجمہ آ چکا ہے اس میں صاحب فرمایا مزامیر حرام مست دھول باجے سارنگی یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور اپنے مرید فقر الدین چشتی رہا فقر الدین سیما کے خلاف کتاب لکھ میں دستقت کرتا ہوں انہوں نے کتاب لکھی دستقت کی نظام الدین نے اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنی دستقت میں لوگوں ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک زینہ کی طرح حرام ہے اللہ اکبر اللہ چلتے لئے چشتیاں کو بدنام کرتے ہو جاہل لوگ جو پڑتے نہیں لکھتے نہیں وہ بابا بنے بیٹھے آج وہ پیر مگا ہے دددس انگوٹھیاں لگی ہے پیر صاحب ہے طرق طریقت ہے اچھا اب تیر سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا طرق طریقت پر چلا گیا عورتوں سے پیر دبا رہا ہے طریقت عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے طریقت نماز کیوں نہیں پڑھتا طوالی سنیں گا طریقت رکس کریں گا طریقت ناچیں گا طریقت کیوں صاحب طریقت ہے طریقت اوچی ہے شریعت چھوٹی ہے ابھی جب تو چھوٹی پہ فائز ہی نہیں تو بڑی پہ کا چلا گیا سلتلہ چشتیاں کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ میں چشتی ہو خدا کی قسم میں آج تہدیس نعمت پہ کہہ رہا ہوں سلتلہ چشتیاں سے بیعت بھی ہو سلتلہ چشتیاں میں خلافت بھی ہے مرید کرتا نہیں ہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے دلیل الحارفین خاجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے انیس الحارفین حضرت خاجہ عثمان ہاریونی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے اسرار الحالیاء باب فرید کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے بدنام کرتے ہیں ان کو قوالی سنائے نماز بھی تو پڑھئی انہوں نے وہ کون پڑھیں گا وہ تم نہیں پڑھوں گے مزا مستی چاہیے منورن جن چاہیے نماز ہم سے نہیں ہوتی طریقت کیا ناچنا طریقت ہے لڑکیوں کے بیر جھومنا طریقت ہے اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں ہیں آپ سے بڑا پی پیر سلمان خانے اور آمیر خانے وہ بہت بڑے طریقت پر فائز اس کا دنداد یہی کام ہے پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے اس میں کیا سرک آپ کے پر لگے اس سے مرید ہو رہے ہو آپ ایک بات بتاؤ یار ذراعی مانداری سے درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ایک ڈی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے ہاں دھول باجوں سے سندل نکلتا ہے پورے ہندوستان کا یہ یہ حال ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں ایک مجھے خدا کی کیسا میں چیلنج سے بول رہا ہوں یا کل بھی میرا جلسہ کریم میں میں رکھا ہوں مجھے کل ملانا اس کسی وہابی سے میں رکوں گا صبح تاک اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملاؤ جو وہابی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ سندل دکھے میرے دل کے دریچے کھل گیا ہے میں سنی ہو گیا مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے پچاس وہابی دکھا دوں گا جو سنی تھے اور ایک ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے تو تم جس کو سنیت بول رہے ہیں اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا قیامت کے دین یہ وہ اللہ کا ولی جس کا عرص بنا کر تم دھول بجاؤں گے قیامت میں گرے بان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیگ دین کے لیے آیا تھا میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا اور تُو نے میرے نام پر دھول بجا کے اسلام سے ہٹایا ہے مجھے جواب دے اس کا کیا جواب دوں گے میری مسئی تھی اس لیے دھول بجا رہا تھا سنیت کو بدرام کر کے رکھو ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ٹنکی کی چھوٹ پر بولتا ہوں مجھے پروانی کہ کوئی نظر آئے یہ ممبر کا تقاضہ ہے حق بولو حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو حق بولو امام حسین نے یزید سے کیوں لڑا بھائی یہی تو پرابلم تھا یزید کا ڈھول بجاتا تھا موسیقی کا رنگیلہ شہدائی تھا امام نے کہا سار دوں گا گردن دوں گا مگر یہ دھولو جانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا جس امام نے اس کو دنیا کا بادشاہ نہ مانا تم دین کا بادشاہ تمجھ کے اس سے بیت کرنے جاتے ہو ایسے پیر سے عجیب رکھ ساتھا ہے بابر میں نے دیکھا ہے میں نے ایسا دیکھا جا کے میں نے دیکھا جا کے دیکھو تو ان کے تماشے کیا ہوتے ہیں ہمارے ناکپور میں بھاوت آجدی بہت بڑے والی بڑے بڑے ڈھونگی آتے ہیں ہم تو دن رات دیکھتے ہیں ایسے ایسے وہاں ڈھونگی دیکھتے ہیں ہم کہ جو تو آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے روز کا محمول ہے ہمارا قوالی ہو رہی ہے سیما سیما میں صاحب اس کو وجد آتا ہے داڑی صاحب ہے وجد آ رہا ہے آئے 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 وجد آ رہا ہے تجھے وجد کی تعریف معلوم ہے کیا کھولو ذرا سرارو لولیہ بابا فرید کی پوچھا گیا حضور صوفیہ کے وجد کو وجد جو آتا ہے اسے وجد کی کیا کیفیت ہے اسے کیا کہتے ہیں فرمایا میاں یہ ایک حال ہے اور حالت وجد میں اللہ کا ولی قرب خاص خداوندی میں ہوتا ہے اور آئے عزیز یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم کے ایک ہزار تکڑے کر دیے جائے تو اس کو مطلق خبر نہ ہو اللہ اکبر اللہ ان کے پچھواری میں درست سوئی چوباہ ہو بھی سارا وجد رفو چکر وجد میں گرتا ہے تو وجد بھی بڑا ہوشیار والا وجد ہے دیکھتا ہے گدہ کا گرنے کے لئے بھی گدہ ڈھونٹا ہے پہلے اب گرنا ہے بہت چھوملی ہے اب چکر آرہے ہیں تو وجد کے لئے پہلے گدہ تلاش کرتا ہے یہ وجد ہے تمہارا یہ سنیت کو تباہ کر رہے ہو یہ سنیت نہیں ہے یہ مسئلہ کے عالی حضرت نہیں ہے ناچنے والی قوم نہیں ہے وہ ناچنے والی قوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے کیا بنا دیا مسلمانوں کو کوئی بلے والا نہیں کوئی کسی کے سننے والا نہیں سب منمائنی کر رہے ہو اور سنیت کا نقصان پہ نقصان نقصان پہ نقصان ایک کاروبار کرتے ہو تم میرا بھی ابتہ کاروبار ہے طریقہ ہے ایک معاذبہ کرتا ہے آدمی دو مہنے تین مہنے بعد ایک دن بیٹھتا ہے ڈائری لے کے کتنا کمایا کتنا گوایا دیکھتا ہے دو لاکھ روپے کاروبار میں لگائے ارے سالہ لاؤس ہو گیا بینک میں دیڑ لاکی بچا پچاس ہزار اپنے لاؤس ہو گیا نقصان میں اپنے دیکھتا ہے کہ نہیں حساب چلو یار اللہ صبر دے چلو یار اس پار نقصان ہو گیا اب بڑی بہنت کروں گا نقصان کی بھی بھرپائی کروں گا پھر اس نے چھے چھے چھار پانچ میں نے مہنت کی پھر حساب کرنے ایک دن بیٹھا دے گا ہرے یار اب تو ایک لاکھ کا لاؤس ہو گیا مجھے بتاؤ ایک اچھا بدنس مین یہ گھر نہیں کریں گا کہ بھئی کہ یہ کھوrinی رہ گئی کہ بار ان دریموںů جائے گا گھر کریں گا گھر کریں گا کھر کریں گا بیوکوف ہے کہ وہ اس کھا کھارو بار کرتا پاس ہو جائے یاد یہ کھارو بھر بندل دینا چاہیے یہ کھارو بار اپنے کو RTمن یہ کھارو بار اپنے سے جم می رہا ہے دوسرہ کھار دوسرہ روزگا تلاش کریں گا پورا پیسہ نہیں جوائیں گا تو م نے دنیا کو اتنی اہمیت دی کیا کبھی دین کو اتنی بھی اہمیت دی کہ کبھی احساس کرنے بیٹھے ہو کہ ایک سال میں ہمارا کتنا نقصان ہویا ہے کتنے سننی بنے اور کتنے وہابی بنے ہم ایس کا احساس نہیں ہے ہماری بلا سے ہمارا پڑوسی وہابی ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم تو پکے سننیے ناچنے والے سننیے ناچیں گے سننیت کا نام ہی ناچنا ہے اور اس کانام طریقت آٹھ انگوٹھی آجائے تو مارے فت مجھے تو فمجھ میں نہیں آتا ہمارے ناکور میں باورت میں بہت رت کرتا ہوں اس کا سولہ سولہ انگوٹھی آنوں میں بلتے ہیں پاکھانا دھوتا کا ایسا پتہ نہیں ہے پیچھواری اس سے وٹکتا ہوں گا اس کے اندر یہ تحارت بس کی رہتی کے نہیں رہتی یہ باورت کی ری کا نام ہے یہ اسلام ہے آقا کے پاس ایک صحابی آئے پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی انگوٹھی پہنے تھے آقا نے فرمایا کیا بات ہے تیرے ہاتھ میں میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں دیو کا زیور دیکھ رہا ہوں اور نے سونے کی انگوٹھی نکالی صحابہ کا جذبہ دیکھو ٹھیک دیا تو ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے عورتوں کے لئے تو حلال کیا ہے صحابی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اپنی بیوی کو دے دینا قسم خدا ہے کہ جس چیز کو نبی نے نفرت سے دیکھ لیا میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں اور دیا اس کو میرے نبی نے اس کو نفرت سے دیکھ لیا اب میں اپنی عورت کو بھی نہیں پناوں گا حالانکہ اس کے لئے حلال ہے دوسرے دن لوگی کی انگوٹھی پہن کر آئے سرکار نے کہا کیا بات ہے میں تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں پھر گئے تیسرے دن غالباً تامبی یا کسی اور کی انگوٹھی پہن کر آئے تو اس نے فرمایا کیا بات ہے میں تیرے ہاتھوں میں فاسقوں کا زیور دیکھ رہا ہوں اب عرص کیا رسول اللہ پھر کیا میں انگوٹھی نہ پہنوں فرمایا تیرا جی چاہے تو پہن لیں مگر ایک چاندی کی انگوٹھی پہن ساڑھے چار ماشات سے زیادہ اس کو نہ کرنا یہ قانون دیا رسول اللہ نے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انگوٹھی نبی کہہ رہے ایک انگوٹھی اور یہ بارہ بارہ تھارہ تھارہ لگی بھی ہے اسی کا نام بھاوہ گری آتا جاتا کچھ نہیں کچھ پوچھیں حضرت یہ کہتے ہیں بیٹے یہ عرش آزم کی باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے عجیب چاہیر جب تو سمجھا نہیں سکتا تو باوہ کائکہ ہے پھر تو جب سمجھا نہیں سکتا تو باوہ کائکہ ہے تو کائکہ ولی ہے بھے ولی وہ جو سمجھا دے بتا دے ولی آتا اس لیے کہ جو سمجھ میں نہ ہے تو کبھی دلیل سے سمجھاتا ہے کبھی کرامت سے سمجھاتا ہے نہ تو کرامت دکھاتا نہ مو سے کچھ بولتا بھا انگوٹھے دیکھو بھولتا باوہ بولو بھولتا تو میں بھی پہنٹا ہوں تو میں بھی باوہ پھر انگوٹھے ہوں سے ہی اگر باوہ بنتا ہے آدمی تو یہ کیا مزاق ہے اس کے نام طریقت حقیقت معرفت اب یہ بڑے بڑے لب بے اکومت بنا ہوا ہوا میں بتاتا ہوں حقیقت طریقت کیا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ باوہ فرید کے پاس آیا میں سب سلسلہ چشتیاں کے بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں کیونکہ انہی کے نام پہ سب بجار گرم ہے قادریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وانا تعمت لگ جائیں گے قادری بڑے شدت پسند ہوتے ہیں میں چشتیوں کی بات کر رہا ہوں باوہ فرید کے پاس ایک شخص آیا سرکار زکاة کے بارے میں پوچھنا ہے حضور زکاة کتنی فرض ہے کہ شریعت کی زکاة بتاؤں کہ طریقت کی زکاة بتاؤں حضور یہ کون تھی تین زکاة آگئی میں نے تو ایک ہی زکاة کے بارے میں سنائے آپ کے نزدیک کہاں ہم صوفیہ کے نزدیک تین زکاة ہیں کہاں سرکار بتا دیجئے تینوں زکاة بتا دیجئے تب آپ فرید فرماتے سنو میاں شریعت کی زکاة یہ ہے یہ تیرے پاس سو روپے ہو تو ساڑھے ست انہ روپے اپنے پاس رکھ دھائی روپے اللہ کی راہ میں دے دیں شریعت کی زکاة طریقت کی زکاة یہ ہے کہ دھائی روپے تو اپنے پاس رکھ ساڑھے ست انہ روپے اللہ کی راہ میں دے دیں اور معرفت کی زکاة یہ کہ کچھ بھی نہ رکھ سب اللہ کی راہ میں دیں اور اللہ پہ توقع کر لیں یہ شریعت طریقت معرفت مجھا مستی کا نام طریقت رکھ لیا موجھ مستی کا نام آنے دو سب طریقت معرفت یہ اسلام نہیں ہے بھائیو میں کسی کو تنس کرنا مقصود نہیں آپ کی آنکھیں کھولنا مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے یہ ڈی جے سے بچی آپ ڈھول سے بچیے کم سے کم اسلام کے نہیں ہو سکتے تو اسلام کا نقصان بھی مت پہنچا ہو نئی عمل کرنا ہوتا عمل تو کرنا چاہیے فرد این ہے نماز تو پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتے ہو تم نماز تو کم سے کم وہ بھی کام مت کرو جس سے ہماری سنیر بدنام ہو ہمارے بزرگان دین بدنام ہو کرتے تم ہو وہ آپ کو نہیں بولتے لوگ بزرگوں کی طرح وہ انگلیاں اٹھاتے لوگ مشایق کی طرح وہ علماء کی طرح وہ انگلیاں اٹھاتے خدا کے واسطے سے کام مت کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار